موسیقی نون پنجاب کے صدر رانہ صنع اللہ کی گریفتاری کو آج سو دن ہو گئے ہیں اور گریفتاری کے سو دن پورے ہونے پر ان کے خلاف چلنے والے منشیات سمگلنگ کیس میں اہاں پیشرف سامنے آئی ہے لاہور کی انصداد منشیات کی عدالت کے حکم پر سیف سٹی پروجیکٹ نے رانہ صنع اللہ کی گریفتاری کے بعد ان کی گاڑی کی نقل و حرکت کی تصاویر پر مشتمل سیڈی عدالت میں جمع کرا دی جس میں لاہور ٹول پلازا میں داخل ہونے کے بعد ان کی گاڑی کے وقت اور علاقے کے ساتھ دکھایا گیا ہے رانہ صنع اللہ ان تصاویر کو اپنی بے گناہی کا ثبوت قرار دے رہے ہیں جبکہ اے این ایف نے عدالت سے ملزم پر فرد جرم عائد کرنے کی درخواست کر دی ہے آج رانہ صنع اللہ کو جیوڈیشل دیمان مکمل ہونے پر انصداد منشیات کی عدالت میں پیش کیا گیا تو سیف سٹی پروجیکٹ کے ریکارڈ پر اے این ایف اور رانہ صنع اللہ کے بکلہ کے درمیان عدالت میں گرمہ گرمی ہوتی رہی سماعت کی آغاز پر ڈیوٹی جج خالد بشیر نے پوچھا کہ کیا آج ریکارڈ پیش کیا گیا ہے جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کی طرف سے رانہ صنع اللہ کی گریفتاری کی تصاویر پر مشتمل سیڈی جمع کرا دی گئی ہے اس موقع پر رانہ صنع اللہ کے بکلہ نے عدالت کو بتایا کہ وہ سیف سٹیز لیبارٹری میں گائے اور فوٹیج بھی دیکھی عدالت کے حکم پر فوٹیجز محفوظ کر لی گئی ہیں اور ان کے ضائع ہونے کا ہمارا اندیشہ ختم ہو گیا ہے رانہ صنع اللہ کے بکلہ نے مزید بتایا کہ جو سی سی ٹی وی ویڈیو انہوں نے دیکھی ہے اس میں ملزم نظر ہی نہیں آ رہا ہے رانہ صنع اللہ کے بکلہ نے عدالت کو بتایا کہ اے این ایف نے رانہ صنع اللہ سے پہلے ساڑھے بیس کلو اور پھر پندرہ کلو ہیروین کی برامدگی بتائی تھی مگر بیگ نکالنے اور منشیات برامد کرنے کی تمام کہانی جھوٹی ہے اور سی سی ٹی وی ویڈیو دیکھنے کے بعد رانہ صنع اللہ کا موقع سچ ثابت ہوا ہے جواب میں این ایف کے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ سیف سیٹی آثورٹی کے مطابق تیس دن تک ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے جبکہ رانہ صنع اللہ کے معاملے میں ان کی درخواست اڑتیس روز گزرنے کے بعد دی گئی اور ڈیٹا محفوظ رہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر رانہ صنع اللہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ اگر یہ چاہتے کہ رانہ صنع اللہ کا ٹرائل ہو اور لوگوں کو پتا چلے کہ رانہ صنع اللہ منشاہ سمگلی میں ملبس ہیں تو خود سی سی ٹی وی پیش کر دیتے ہیں انہوں نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا کہ رانہ صنع اللہ کا موقف سی سی ٹی وی ویڈیوز کے بعد صد ثابت ہوا ہے باقی تو یہاں جنگل کا قانون ہے اس موقع پر این ایف کے پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ اس ریکارڈ کو عدالت میں پیش کیا جائے یہ کاروائی کس قانون کے تحت کی جا رہی ہے؟ اس کیس کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے یہ لوگ باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس موقع پر این ایف پروسیکیوٹر اور رانہ صنع اللہ کے بکلہ میں گرمہ گرمی ہوئی رانہ صنع اللہ کے بکلہ نے این ایف کے پروسیکیوٹر کو جواب دیا کہ آپ الفاظ کا استعمال ٹھیک انداز سے کریں آپ ریاست کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ایک معصوم آدمی پر ظلم ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بولیں بھی نہیں اس ملک میں عدالتیں نہ ہوں تو یہ لوگوں کو کچھا کھا جائیں یہ کیس کوئی بشیر بوٹے گامے کا نہیں ہے بلکہ اس کیس میں این ایف ریاست کی نمائندگی کر رہی ہے رانہ صنع اللہ کے وکیل کے جواب میں این ایف پروسیکیوٹر نے موقع اختیار کیا کہ اگر ڈیوٹی جٹ ٹرائل سن سکتا ہے تو پھر ملزمان پر فرد جرم آئیت کی کر دی جائے اس کے جواب میں رانہ صنع اللہ کے بکلہ نے فرد جرم سے پہلے این ایف سے ثبوت دینے کا مطالبہ کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ رانہ صنع اللہ کے فون کی سی ڈی آر یعنی کال ڈیٹا ریکارڈنگ نہیں دی جا رہی وہاں بھی ریڈ الرٹ لگا دیا گیا ہے اس موقع پر رانہ صنع اللہ کے وکیل نے عدالت سے درخواست کی کہ رانہ صنع اللہ کے ساتھ اس کیس کے مدعی اور این ایف کے دیپیٹی پروسیکیوٹر دیپیٹی ڈیریکٹر عزیز اللہ کے فون کا ڈیٹا بھی منگوایا جائے جس پر جج خالد بشیر نے آئندہ سمات پر اس کیس کے مدعی عزیز اللہ کو طلب کرتے ہوئے رانہ صنع اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 18 اکٹوبر تک توسی کر دی اب اس کیس کی سمات نو دن بعد ہوگی جو اس حوالے سے اہم ہوگی کہ اس میں رانہ صنع اللہ کے خلاف مدعی بننے والے این ایف کے دیپیٹی ڈیریکٹر عزیز اللہ کو طلب کیا گیا آسامات کے بعد رانہ صنع اللہ نے بھی میڈیا سے بات کی ان کا کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ کے ریکارڈ نے ان کے موقع کو درست ثابت کر دیا ہے اور اب شریعہ رافیدی کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے اگر ٹول پلازا سے چل کے تین پچیس پہ چل کے جو ارن ایف آئی آر میں ٹائم دیا ہے تین پینتیس پہ کنال ویو پہ اور پہنچ گئے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ موقع پہ مضامت ہوئی برامدگی ہوئی فرد مرتب ہوئی نام لیے گئے اسلا برامد ہوا وہ پھر کس وقت ہوا یعنی دس منٹ کا فاصلہ دس منٹ میں تہہ ہوا وہ میرا موقع درست ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا وہاں پہ صرف میری گاڑی کو کیپچر کیا ڈرائیبر کو نیچے اتارا اپنا ڈرائیبر بٹھایا دو آدمی میرے ساتھ اندر گھسے اور گاڑی کو انہوں نے بکھا لیا اور بکھا کے جو ہے وہ بلکل اسی ٹائم کے مطابق یعنی سیف سٹی کے ریکارڈ نے میرے موقع کو درست ثابت کیا ہے اور پرسیکیشن اور حکومت کے موقع کو جو ہے وہ غلط ثابت کیا ہے ریدی کو قوم سے مافی مانگنا چاہیے اسے آن دی فلور آف دی ہاؤس مافی مانگنا چاہیے